بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیرز وید فراز میں آپ کا نتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب پاکستان میں حکومت سازی کا عمل اب ختم ہو چکا ہے حکومت سازی ہو چکی ہے صوبوں کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی حکومتیں اب بن چکی ہیں اور اب مرلہ شروع ہوا چاہتا ہے جناب تشکیل سازی جو کہ کبینہ کی تشکیل ہے اس حوالے سے ایک مرلہ جو ہے اب اس کا جو آغاز ہوا ہے اب وفاقی کبینہ کے اندر بھی اس وقت چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہو رہی ہیں کس نے کیا وزارت لینی ہے یہ بھی تیع کیا جا رہا ہے لیکن جو اس میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جن سے ڈالر ڈرتا تھا اور یہ ان کی طرف سے کلیم کیا جاتا تھا کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر جو ہے زمین بوس ہو جائے گا اسحاق ڈار صاحب کو کبینہ سے اور وزارت خزانہ سے اب اس لئے کبینہ کا تو حصہ ہ ہوں گی ہوں گے لیکن وزارت خزانہ سے ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اور نئے وزیر خزانہ پاکستان کے محمد اور انگزیب صاحب ہیں یہ وزارت خزانہ کی جو ہے وہ ذمہ دارییں سنبھالیں گے اور موسٹ ایکسپیکٹڈلی جو آپ کے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزیر خارجہ بنیں گے سو ایک تو بات یہ تیہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو نہ صرف ذاتی طور پر پاکستان کا چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی دور سے آؤٹ کیا گیا بلکہ ان کے قریب ترین رہنے والے لوگ جو ان کی کچن کیابنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں میاں جوید لطیف ہو گئے یا ان کے بڑے قریب ترین جو لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی کھڑے لائن لگا دیا گیا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اب ایڈون نو ایڈون نو ایڈون نو ایڈون نو کہ آپ کی جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ کیسے بچ گئیں مریم نواز صاحبہ اب اس لئے اگر بچی ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز جو ہیں وہ ہوں گی ادر وائز چانس نہیں تھے کہ مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ پنجاب کی وزریعالہ بنتی اب وہ کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ظاہر چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی لیکن جرابے والا ایک بات ہنڈر پرسنٹ ہے کہ میاں شباہ شریف صاحب چونکہ وزریعالہ پاکستان ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی کبینہ اپنی سوچ کے اپنی منشاہ کے مطابق تشکیل دیں لیکن ایسا یہاں پہ نہیں ہے میاں شباہ شریف صاحب کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ اپنی کبینہ خود تشکیل دے سکیں انہیں کچھ نہ کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کرنا پڑے گا اور کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز لینی پڑیں گی اور بڑی کنسلٹیشن کے بعد بہت ساری جگہوں پہ کنسلٹ کرنے کے بعد اپنی کبینہ تشکیل دے پائیں گے اور یہی صورتحال جنابے والا پنجاب کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کبینہ ہوگی پنجاب کی جو کبینہ ہوگی وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی مرضی سے کبینہ تشکیل دے دیں یا اپنی وہ سوچ کے مطابق اپنی پسند کے مطابق وزراء کو لے لیں ایسا پاسیبل نہیں ہے وہاں پہ بھی فیصلہ کئی اور سے آئے گا وہ فیصلہ دو تین لیئرز کراس کرنے کے بعد مریم نواز صاحبہ تک پہنچے گا اور پھر اس کو پجاب کبینہ جو ہے تشکیل دے دی جائے گی جناب اور جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر وہ کبینہ خود تشکیل دے دیں گے وہاں پہ چونکہ پیپلز پارٹی کی ایک مجورٹی بھی ہے اور پیپلز پارٹی آرون تھیں کہ وہ اس حد تک کہیں سے ٹکریشن لیں گے ہم نے کبینہ کیسے بنانی ہے میرا نہیں خیال کیا ایسا ہوگا اور وہاں پہ کبینہ وہ اپنی مرضی سے بنا پائیں گے بلوچستان کے اندر اب اس لیے وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح ہی ہوں گی جیسے پنجاب اور وفاق کے اندر بن رہی ہیں لیکن جناب اگر کوئی ازاد ہے اگر کوئی ازادی سے فیصلے کرتا ہے وہ شخص جس کو تمام لوگوں نے تمام سیاسی جماعتوں نے پورے نظام نے مل کر آئیسولیٹ کیا ایک سائٹ پہ کر دیا ایک کارنر کر دیا بلکل اس سے بلے کا نشان لے لیا سپریم گوڑا پاکستان سے ایک فیصلہ لیا گیا اور بلے کا نشان واپس لیا گیا عمران خان کو بلکل ایک بلکل کارنر کر دیا گیا اور اس سے سارے جو اختیارات تھے سارے جو اس کے امیدیں تھیں وہ چھین لی گئیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر فیصلہ کر رہا ہے جو فیصلہ ساز ہے چونکہ کبینہ جو کے پی کے کی کبینہ ہے وہ بھی تشکیل اس وقت پا رہی ہے اور اس کبینہ کو تشکیل دیا ہے جنابے والا قیدی نمبر اٹھ سو چار جناب عمران خان صاحب نے اور ان کے جو وزریالہ ہیں جو کہ اس وقت سب سے پپولر وزریالہ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب وہ اپنے لاؤل اشکر کے ساتھ اپنے فل پروٹوکول کے ساتھ کل ہڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور وہاں پہ فائنلائز کیا گیا ہے جو کے پی کے کی کبینہ ہے آج اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا اور ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہمارے حلقے کے ایک جو ایم پی اے تھے جناب نظیر احمد عباسی صاحب ان کو بھی گزراکی لسٹ میں شامل کیا گیا اور یہ تمام میرے جتنے بھی لوگ ہیں جو میرے حلقے سے جن کا تعلق ہے اور نظیر عباسی صاحب کے حلقے سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے آفولی انشاءاللہ نظیر عباسی صاحب بھی ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے لیکن جناب اس وقت اگر ازادی کا مطلب کسی نے سمجھنا ہے اور صحیح ازاد کسی شخص کو آپ نے دیکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کو عمران خان کو کوٹ کرنا چاہیے عمران خان وائد ایک ازاد شخص ہے جو خود فیصلے کر رہا ہے جس کے پاس پوری پاور ہے کابینہ تشکیل دینے کی ہو چاہے وہ اپنے سیاسی معاملات چلانے کی ہو چاہے اپنے پارٹی کو الیکشن لڑوانے کی ہو چاہے کئی مذاکرات کرنے ہو یا کچھ بھی کرنا ہو سنگل جو پائنٹ آف کانٹیکٹ ہیں وہ عمران خان ہے عمران خان جو ہیں وہ صرف اور صرف فیصلہ سازی کی قوت ان کے پاس ہے جبکہ دوسری جانے بھی جو اپنے آپ کو حکومت سازی کے لیے سب سے بڑی جماعت قرار دے رہے ہیں جو سب سے بڑے جو چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے آئے تو ان کے پاس اس وقت کوئی اختیارات نہیں ہے زیرو پرسن اختیارات ہیں میان وائد شیف صاحب کے پاس اور ان کی جو سیاست تھی آلموسٹ اس کو زمین بوس کر دیا گیا ہے اور جو کے بی کے کی کابینہ ہے وہ آج انشاءاللہ اللہ جز وہ حلف بھی اٹھا لیں گے اور کابینہ کا فیصلہ جو عمران خان نے کیا ہے اس فیصلے کے اندر کسی کی مرضی کسی کی ڈکٹیشن ارگز شامل نہیں ہے دوسری جانب جناب علی امین گنڈا پور کے صاحب ایک بڑی باریک وردات ڈالی گئی ہے اور الیکشن کمیشنہ پاکستان نے جو ہے آپ اس لیے یہ تو ایکسپیکٹر تھا کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ گیم کرے گا اور انہوں نے کی مقصود سیزنوں کی حوالے سے جو وفاقی حکومت میں ہے یا جو آپ کی جو قومی اسمبلی ہے وہاں پہ جو سیٹیں ملنی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے جی پی ای میلن اور باقی جتنے بھی جماعتیں ان میں تقسیم کر دی ہیں اور کے پی کے اندر جو تیس سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کو ملنی تھی چونکہ تقریباً اگر آپ نے سیٹیں جیتی ہوں تو اس کے اوپر لگ بگ آپ کو نتیس تیس سیٹس مل دی ہیں سو کے پی کے اندر چونکہ پاکستان طریقہ انصاف راؤنڈ باؤٹ ہنٹرڈوں کی سیٹس تھی تو وہاں پہ ان کو تقریباً چھبیس تائیس یا اٹھائیس سیٹیں یا تیس سیٹیں جو ملنی تھی لیکن وردات دیکھیں اور یہ سسٹم کی نکامی دیکھیں اور اس سسٹم پہ بلیب میگر رونا آتا ہے کہ یار ہم کون سی جمہوریت میں رہ رہے ہیں کون سی جمہوریت ہے آج پاکستان کی جو انڈیکس ہے جو اکمرانی کے حوالے سے ایک انڈیکس ہوتا ہے دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ کون سے ملک کے اندر کس ریول کے اکمرانی کے کس انڈیکس کے کس درجے میں ملک آتا ہے تو پاکستان اس وقت امرانہ طرز اکمرانی کی فیرس میں آ چکا ہے یہ پاکستان اس وقت جو امرانہ طرز اکمرانی اس کی فیرس میں آ چکا ہے اور اسی وجہ سے آئی ہے جو اس طرح کے اوٹ پٹانگ ہم فیصلے کرتے ہیں کہ فلان کو ہم نے آنے دینا ہے فلان کو نہیں آنے دینا فلان کو مقصود سیٹن دینی ہے فلان کو نہیں دینا حالانکہ اختیارات نہیں ہے یہ اختیارات کا غلط نجائز استعمال کرتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان اس طرح کے غیر مقبول قسم کے فیصلے کر رہا ہے اور اس کا آلٹی میٹلی پاکستان طریقہ انصاب کو تو نقصان چلیں اگر ہم شارٹم میں دیکھیں تو پاکستان طریقہ انصاب کو نقصان ہے لیکن لان ٹوم میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی پاکستان کو نقصان پجھا رہے ہیں پاکستان کی آئین کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اور اس وقت میں تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل ریمان صاحب کو سن رہا تھا مولانا صاحب نے بڑی ایک کیم بات کی مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیں آئین بنانے کے لیے آپ کو آئین ساز اسمبلی جو ہے الیکٹ کا روانی پڑتی ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس طرح جو اس وقت جو پولرائزیشن کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت محول بناوا ہے تو کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک اور آئین بنانے کی طرف جا سکے میں تو کہہ دوں مگلے اب یہ جو علات بنے ہوئے اس میں آئین تو دھور کی بات ہے قانون سازی آپ نہیں کر سکتے قانون پاس کرنے کیلئے آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو آئین لکھنا تو بہت بڑی بات ہے سو ایسے میں اگر آئین کے ساتھ جو آپ کھلوار کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے سو کے پی کے اندر جو بارویک وردات ڈالی گئی ہے جناب انیس سیٹیں تھیں جو آپوزیشن تھی علی امین گھنڈا پور صاحب کی صرف انیس سیٹیں ان کے پاس تھیں اور ان کے اوپر تیس سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی اور اس سے بڑا مزاق کیا ہوگا جمہوریت کا اور آئین کا کتنا بڑا مزاق کیا گیا ہے کہ تیس سیٹیں انیس سیٹوں والوں کو دے دی گئی ہیں جبکہ جو تقریباً بنتی تھی جو اگر تناسب کی احراد سے دیکھا جائے تو سو سیٹوں کے اوپر تیس سیٹیں بنتی ہیں انتیس یا تیس سیٹیں بنتی ہیں جو پارٹی جیت کر آتی ہے سو سیٹیں اس کو انتیس تیس سیٹیں دی جاتی ہیں اور تقریباً بانوے یا ترانوے سیٹیں ہیں غالباً if I'm not wrong پاکستان طریقہ انصاف کی تو ان کو دی جانی چاہیے تھی لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے کرش کرنا ہے پی ٹی آئی کو سسٹم سے باہر کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو چونکہ بھلے کا نشان ان کو نہیں دیا گیا اور یہ ایک ظاہر ایک پلاننگ تھی پلاننگ کے تحت نہیں دیا گیا تھا تو بھلے کا نشان بھی لیا گیا اور اس کے بعد پھر سیٹیں لے لی گئیں اور ایک بڑی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی باری بھر کم اپوزیشن بنانے کی کوشش چیئی ہے علی امین گنڈاپور کے خلاف کے پی کے میں اب لیٹسی علی امین گنڈاپور اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو باریک وعدات جو ڈالنی تھی وہ ڈال دی گئی ہے اور مولانا فضل الرحمن صاحب ڈٹے میں مولانا فضل الرحمن صاحب اس وقت اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹ رہے مولانا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ حق پہ رہے ہیں اور بلکل بلکل سیدھی اور بڑی درست بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آئین کے تعد اگر چلنا ہے یا آئین کے تعد حکومت سازی نہیں ہو سکتی تو پھر آؤں ایسی حکومت کو نہیں مانتے اور ہم فیصلے سڑکوں پر کریں گے ہم جو ہے اسیمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے دوسری چیزیں جناب کر دیا ہے کہ آپ نے جو بھی یہ مخصوص نشستوں ہمارے جو لوگ ہیں ان سے حلف نہیں لینا ہے یہ بہت بڑی ایک development ہے لیکن اگر میں آئین پاکستان کے آئین کی جو صورتحال ہے جس طرح آئین کو اس وقت ڈیل کیا جا رہا ہے تو ایسے میں بہت بڑا کوئی اس کا فائدہ ہوگا اگر یہ پشاور آئی کوٹ جو فیصلہ دی ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں بہت بڑا فائدہ ہونا ہے اور پہلے کی طرح جیسے بلے کا نشان کی حوالے سے پشاور آئی کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا جائے گا اس کو جو جوتوں کے نیچے رون دیا جائے گا آئی ڈونٹ تینک یا عدالتوں کے اس وقت کوئی وقت ہے یا عدالتوں کے فیصلوں کی کوئی وقت ہے پاکستان کے اندر پھر جناب آج چوالیس سال پہلے کا ایک کیس تھا سپریم کوٹ پاکستان کے اندر وہ کیس لگا تھا زلفقار علی بوٹو صاحب کا ریفرنس کا فیصلہ آج جناب سنا دی ہے جو ہمارے جیسٹس کے عدالت انہوں نے اور چواریس سال بعد جو فیصلہ سنایا گیا اور اس وقت کی عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو غلط قرار دے دی ہے جناب آج کی جو عدالت ہماری نورکنی بینچے گالباً یہ کیس ہو رہا تھا اور چلیں اچھا ہے دیر آئے درست آئے تاریخ کو اٹلیس ہوا لیکن اٹلیسٹ اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے سپریم کورٹا پاکستان نے اٹلیس اس فیصلے کو غلط قرار دے دی ہے چلیں بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم ویسے ایک سو چالیس نمبر پر ہیں لیکن شاید یہ کچھ بہتری کی اثار اس فیصلے کی وجہ سے ہمارے ہاں ہو سکیں لیکن دوسری جانب جناب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو سپریم کورٹا پاکستان چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اور سپریم کورٹا پاکستان کے پاس کافی اختیارات بھی ہیں اور ان کی بات مانی بھی جا سکتی ہے منوا بھی سکتے ہیں بائی فورس منوا سکتے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہماری جو معزز ہماری سپریم کورٹا پاکستان ہے ان سے گزارش کروں گا کہ سارے معاملے کے اوپر آپ نظر رکھیں اور یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے اور جو پولرائزیشن اور جس طرح کے ڈیسٹیبلائزیشن کی جانب ملک بڑھ رہا ہے آپ آئی تھنک کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر بائیں گے اور یہ ہمارے لئے ہمارے آنے والے نشنوں کے لئے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا سو چیزہ صاحب پاکستان سے میری اپیل ہے کہ اگر ان تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے یا پہنچتی ہے تو میری ان سے اپیل ہے کہ خدارہ اس ملک کے جو مستقبل کو اگر آپ نے سیو کرنا ہے تو آپ کو کچھ بڑے بولٹ قسم کے ڈیسیزنز لینے پڑیں گے اور عوام نے جو منڈیٹ جس جماعت کو دیا ہے اس منڈیٹ کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا لچک آپ کو دکھانی پڑے گی چاہے وہ سیاسی جماعت کے اینڈ پر ہو چاہے وہ جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے دارے ہیں کوئی بھی ہیں سب کو لچک دکھانی پڑے گی فضل سیکھ پاکستان ہم سب نے مل کر ہمیں بیٹھنا پڑے گا پاکستان ہز نو فیوچر اور ہمارا تو برائیٹ فیوچر دور کی بات ہے ہمارا تو فیوچر ہی نظر نہیں آرہا اس لیے جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں یا سب کو میرے خال میں مل بیٹھ کر اس منڈ کو آگے لے کر جانا چاہیے اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ اپنے آس پروس میں دیکھیں آپ اپنے چائنہ کو ساتھ دیکھ لیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ رول رہے ہیں اور اس سے بڑی ہمارے لئے ہماری آنکھیں کھولنے کے لئے اس سے بڑی مثال دی نہیں جا سکتی ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جناب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور چینل کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج بھی ملازہ کریں تو میرے بیج کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور فالو بھی کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور حاصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ